روزے کی حالت میں آپ یہ چھے کام کبھی نہ کرنا اگر آپ روزہ رکھنے کے بعد یہ چھے کام کرو گے تو آپ کا روزہ مکروح ہو جائے گا آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ملے گا یا آپ کے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا تو وہ چھے کام کون سے ہیں نمبر ایک روزے کی حالت میں کسی چیز کو اپنے موں میں ڈالنا کھام کھا کسی چیز کو چکھنا کسی چیز کو دانتوں کے نیچے چبانا جس طرح بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں یا پارک میں بیٹھے ہیں نیچے گھاس ہے تو گھاس کے تنکے توڑ توڑ کر موں میں ڈالنا شروع کر دیں گے اور چبا چبا کے تھو تھو کرتے رہیں گے تو بھئی یہ کیا طریقہ ہوا یا بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب وہ لکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں پینسل وغیرہ ہے تو وہ فارق بیٹھ گئے ہیں تو پینسل کے سکے کو اپنے دانتوں میں اپنے موں میں مارنا شروع کر دیں گے یا کسی بندے کے پاس ماچس ہے تو وہ اس میں سے نکال نکال کر اپنے دانت صاف کرنا شروع کر دے گا اگر آپ روزے کی حالت میں بلا ضرورت کسی بھی چیز کو اپنے موں میں ڈالتے ہیں کسی چیز کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں یا کسی چیز کو اپنے دانتوں کے نیچے لے کر چباتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ مکروح ہو جاتا ہے آپ کو روزے کا ثواب نہیں ملتا نمبر دو روزے کی حالت میں اپنی بھوک اور پیاس کا لوگوں کے سامنے اظہار کرنا اپنی بے قراری لوگوں کو بتانا اوہ یار مجھے تو بڑا روزہ لگا ہوئے مجھے تو بڑی پیاس لگی ہوئی ہے میرا تو ہلک خوشک ہو گیا ہے مجھے تو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے یار اگر اس طرح کا روزہ رکھنا ہے تو کیا فائدہ تو روزے کی حالت میں اگر آپ اپنی بھوک اور پیاس کا اظہار لوگوں کے سامنے کھام کھا کرتے رہتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا آپ کا روزہ مکروح ہو جائے گا